بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں خدا وحدہ لا شریک نے نور سے پیدا فرمایا ہے یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں مگر انہیں ایسی طاقت دی گئی ہے کہ اللہ کی حکم سے جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جائیں ان کا کام صرف حکمِ الٰہی کو بجا لانا ہوتا ہے یہ حکمِ ربی کے خلاف ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے یعنی یہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اسلام نے فرشتوں کی شان میں ادنا سی گستاخی پر بھی حدِ کفر لگائی ہے اس لیے یہ خیال کرنا بھی کہ فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ کفر ہے کیونکہ ان کا وجود ثابت ہے ان کی تخلیق کی گئی ہے اور ان کی بھی موت مکرر ہے لیکن ان کی موت کا طریقہ وہ نہیں جو انسانوں کی موت کا طریقہ ہے پھر ان کو موت کیسے ہوگی اور کب ہوگی یہی ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے دوستو جب قیامت پرپا ہوگی تو اللہ عزوجل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا یہ حکم تین بار فرمایا جائے گا یعنی تین بار سور پھونکا جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ پہلی بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور کو اپنے موں میں لیے مسلسل اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہو اور سور پھونک دیں وہ فوراں سور پھونک دیں گے جیسے ہی پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان پر حیبت اور گبراہت تاری ہو جائے گی ہر چیز لرز اٹھے گی اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر یوں اڑنا شروع ہو جائیں گے گویا بادل آسمان پر اڑ رہے ہیں زمین یوں ہچکولے لے گی جیسے کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں میں ہچکولے کھاتی ہے دودھ پلانے والیاں اپنی دودھ پیتے بچوں کو بھول کر باگ کھڑی ہوں گی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے بچے دہشت کے سبب بوڑے دکھائی دیں گے شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھانگیں گے مگر اللہ کے فرشتے انہیں مار مار کر پھر زمین کی طرف بھگائیں گے ابھی یہ ہولناک منظر ختم بھی نہ ہوا ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی سورج اور چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی آسمان کو اپنی جگہ سے کھینچ کر لپیٹ دیا جائے گا جیسے گلی ہوئی چاندی ہو اور یہ سب پہلی بار سور پھونکنے کے بعد کا منظر ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا اور یہ دوسری سور موت کی ہوگی جیسے ہی دوسری بار سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کا ہر جاندار موت کا مزہ چک لے گا اس میں فرشتے بھی شامل ہوں گے سوائے چند خاص فرشتوں کے پھر اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت کو حکم فرمائیں گے اے ملک الموت بتاؤ کون کون زندہ ہے وہ عرص کریں گے یا الہی تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی تیرے سوا عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں جبرائیل و مکائل اور میں بھی زندہ ہوں پھر حکم ہوگا تو جبرائیل و مکائل علیہ السلام پر بھی موت تاریخ کر دی جائے گی جب وہ بھی موت کی آغوش میں جا چکے ہوں گے تو حکم ہوگا اب کون کون زندہ ہے ملک الموت عرص کریں گے الہی عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں پھر حکم ہوگا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت تاریخ کر دی جائے گی بالآخر زمین و آسمان پر سوائے حضرت ملک الموت کے کوئی زندہ نہیں بچے گا پھر خدا وحدہ اللہ شریع کا حکم ہوگا تو خود ملک الموت پر بھی موت تاریخ ہو جائے گی پھر اس وقت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں ہوگا سب فنا ہو چکے ہوں گے پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تین مرتبہ یہ ارشاد فرمائے گا میں ہوں جببار کون ہے جو میرا شریع کو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہے کوئی تو سامنے آئے مگر کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ زندہ ہو جاؤ وہ زندہ ہو جائیں گے پھر جبرائیل و مکائیل اور اسرافیل کو زندہ ہونے کا حکم ہوگا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا اب جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر مرتبہ زندہ ہو کر میدانے میشر کی طرف چل پڑے گا اس کے بعد حساب و کتاب اور جنت و دوزہ کا عمل شروع ہو جائے گا دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محشر کی خولناک سختیوں سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں